اسلام علیکم دوستو میں ہوں اویس علی قاسم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وید اویس علی دوستو آج ہم علو بخارہ اور خوبانی کی پیونکاری کریں گے کیونکہ شروع ہونے والا ہے اور پیونکاری کے دن شروع ہو چکے ہیں تو آج ہم خوبانی اور علو بخارے کی پیونکاریں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو میرے سامنے ہے جنگلی خوبانی کا ایک میچور پلانٹ جو کہ کسی بیچ کی وجہ سے اس جگہ پر خود ہی پیدا ہوا تھا اور ابھی کافی بڑا ہو گیا ہے اس کو میں کٹ رہا ہوں ایک بلکل متوازن اور سیدھی جگہ سے جہاں پر میں آسانی کے ساتھ پیون دگا سکتا ہوں اس کو ہم نے کٹ دیا اس جگہ سے یہ کافی سیدھا تھا تو یہ کافی میچور پلانٹ ہے کافی بڑا پلانٹ ہے اس پر ہم ابھی پیونکاری کا یا گرافٹنگ کا پروسس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کی اوپر سے صفائی کروں گا تاکہ اس کی اوپر کی جو جلد ہے یہ بلکل صاف ہو جائے اور واضح ہو جائے تو اس کی صفائی کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے اس کو ہم جہاں سے گرافٹ کریں گے اس جگہ پر یہ آسانی کے ساتھ ہماری گرافٹ لگ جائے اور ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کامیاب ہو جائے تو خوبانی اور علو بخارہ وغیرہ اس جنس کی پیونکاری کے لیے جو مناسب ترین دن ہوتے ہیں یہ جنوری کے تقریباً آخر میں شروع ہو جاتے ہیں جنوری کے آخر میں اور فروری کا پہلا آشرہ فروری کے پہلے آشرے تک جو ہی خوبانی اور اس قسم کے دوسرے پلانٹس کے برڈز نکل آتے ہیں ان کی کمپلیں نکل آتی ہیں تو اس کے بعد پیونک کامیاب نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے ہم اس کی پیون کر لیتے ہیں اور اس سیزن پر یہ سو فیصد کامیاب رہتی ہے ہم نے اس کو چیرہ لگایا ہے کٹ لگا دیا ہے ہم نے اس کو تو ابھی ہم ایک کلم میں نے بنا لی ہے خوبانی کی اور دوسری ہم علو بخارہ کی لگائیں گے تاکہ ایک ہی پلانٹ پر دو ویرائٹیز ہمارے پاس تیار ہو جائیں تو ہم ابھی کلم کو کٹنگ کو تیار کریں گے بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی باریک نظر کے ساتھ ہم اس کو تیار کرتے ہیں کیونکہ ساری میند کا دار و مدار اسی چیز پر ہوتا ہے کہ ہم نے کلم بڑی اچھی طرح سے تیار کرنی ہے جتنی اچھی ہم کلم تیار کریں گے تو اس کی کامیاب ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم بڑی احتیاط کے ساتھ اس کٹ میں لگا دیتے ہیں اس چیرے میں لگا دیتے ہیں جو کٹ ہم نے لگا رکھا ہے پہلے سے اس کی جلد کے ساتھ جلد ملا کر ہم لگاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی جلدیں آپس میں مل جاتی ہیں اور ہمارے پاس ایک عام سے جنگلی درخت کے اوپر ایک بھلدار درخت تیار ہو جاتا ہے تو دوسری کلم بھی ہم نے تیار کر لی اسی طرح سیم جس طرح ہم نے پہلے کلم تیار کی ہے اور لگائی ہے اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے بڑی احتیاط کے ساتھ لگانا ہے یہ ذرا سی بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل برابر ہونی چاہیے تاکہ ابھی ہم اس کیل کو درمیان میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے بڑی مضبوط آگئی ہے اس میں کیونکہ یہ بڑا پلانٹ ہے میچور درخت تھا تو یہ نکل گئی ہے کیل کو نکالنے کے بعد ہم نے ابھی اس کو مزید سیٹ کرنا ہے جو بھی اس کا فرق یا کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں کامیاب بنانی ہے تو اس کام میں میرے استاد ہیں سب سے پہلے تو میرے وال صاحب انہوں نے مجھے پیوند لگانا سکھائی تھی اور ہمارے گاؤں کے بابا مسکین جو کہ بڑے ہی ماہر سمجھ جاتے ہیں پیوند کاری میں وہ بھی میرے استاد ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے سہت والی زندگی عطا کرے عام طور پر ہمارے علاقے میں یہاں پرانے لوگ یہاں پر مٹی کا استعمال کرتے تھے اور کپڑے کے ساتھ مٹی کو بند دیتے تھے لیکن میں نے مٹی کا استعمال نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ریپنگ شیٹ ہے اور یہ خاص ریپنگ شیٹ ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہوا کو بالکل لاک کر دیتی ہے اور ہماری پیون ہماری گرافٹ اندر بڑی آسانی کے ساتھ یہ گروہ کرے گی مٹی اور کپڑے کا استعمال بھی اچھا ثابت ہوتا ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم نے ریپنگ شیٹ کا استعمال کیا بعض امومن لوگوں کے پاس یا پیون لگاتے وقت ریپنگ شیٹ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی لیکن ہمارے پاس اویلی بیل ہے تو ہم نے اس کا استعمال کر لیا اور بغیر کپڑے کے اور بغیر مٹی کے ہم نے اپنی پیون لگا لیے تو دوستو مزید اسی قسم کی ویڈیوز کے لیے پیوند کاری کی اور گرافٹنگ کے حوالے سے ایگری کلچر کے حوالے سے اور باغبانی کے حوالے سے فارمنگ کے حوالے سے میرے چینل پر ویڈیوز آتی رہتی ہیں اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستو سے شیئر کریں اگر آپ ایگری کلچر کے حوالے سے باغبانی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا بہت پی شوک ہے آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور یہاں سے آپ کو کافی ساری مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں تو یہ ہماری پیوند تیار ہو گئی ہے ابھی دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب یہ کامیاب ہو جائے گی موسیقی موسیقی